اسلام علیکم میں ہم ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج پیر یکم جنوری دو ہزار تیئیس ہے میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تمام ویورز کو جو ہے سال نو مبارک ہو آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچھی خادم رن اور ایس پی جمشید علینا راجپڑ کے گٹ جوڑ کے نام کیونکہ ان کے گٹ جوڑ کے نتیجے میں خود ملیر کینٹ پولیس سٹیشن کی ایک ایف آئی آر کی انکواری جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے نظر کیے جانے کی اطلاع ملی ہے ایک ایسی ایف آئی آر جو کہ وہاں کے دو تاجروں کے خلاف منشیات اور اسلہ آڈی نے اس کے تحت درج کی گئی تھی اس میں کیا حقیقت ہے اس میں پولیس نے کس کو بچانے کی کوشش کی اور کس کو قربانی کا بقرہ بنایا گیا اور کس طریقے سے اس ایک تفتیش میں خود پولیس کے دو شعبے جو ہے نہ صرف آمنے سامنے آ گئے بلکہ بلیم گیم کھیلتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے پر الزامات آئیت کیے گئے اور خود رینجرز بھی جو ہے پولیس کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات سے محفوظ نہ رہ سکی اس کی حقیقت کیا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس پہ ہم سن پولیس کے سابقہ ایماندار اصول پرس آڈیٹر جنرل جو تھے خود گلزار سوہو کے ساتھ جو ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا تھا پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے سن کے ایک ڈائریکٹر جو ہے ان کی جانب سے اس کی بل آخر ملیر کینٹ تھانے میں آئی جی سن کی مداخلت پر ایفہ یار درج کر لی گئی وہاں بھی تفتیش شروع کر دی گئی ہے لیکن اس تفتیش کو روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایفہ یار کے ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں ملیر کینٹ کے ایفہ یار یہ ایفہ یار نمبر ہے ناظرین کوئی پانسو پچانوے اور پانسو چھانوے بٹا دو ہزار تیس یہ ٹین دسمبر کو جو ہے یہ ایفہ یار درج ہوتی ہے خود ملیر کینٹ تھانے کے ڈیوٹی افسر سب انسپیکٹر وسیم ابباس جو کہ پٹرولنگ کرتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے جو ہے دو ملزمان صاحب خان اور اسماعیل کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے کوئی نو سو سکتر گرام ہیروین جو ہے وہ خود صاحب خان کے قبضے سے ایک پسٹل اور اس لیے سے ان کے ساتھ اسماعیل کے قبضے سے صرف ایک پسٹل کی ریکوری کی جاتی ہے اس پر یہ دو ایفہ یاریں لوج کر دی جاتی ہیں دونوں کے خلاف بعد میں اس کی شکایت ہوتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کیلئے جو ہے خود علینا راجپر ایس پی جمشیت کے سپورت کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے پندرہ دن میں اس کی تفتیش اس کی انکواری مکمل کر کے اکیس دسمبر کو اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کیراچی کو بجھوا دی اب یہ معاملہ ہے کیا کیراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ بجھوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق اس پوری کی پوری انکواری میں اس پوری کی پوری تفتیش میں جو ہے وہ چین آف کمان کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری گئی ہیں ایک ملیر کے انٹھانی کے ایسے چو جو کہ سب انسپیکٹر ہیں کیا کسی ایسے چو کو انویسٹیگیشن کی کسی کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک کی کوئی مس کنڈیکٹر ریپورٹ بجھوانے کا اختیار ہے جبکہ یہ دو الگ الگ دیپارٹمنٹ ہے اور پھر ایک سب انسپیکٹر اپنے سے سینئر کی ریپورٹ کیسے بجھوا سکتا ہے کس قانون اور کس ضابط دیکھے تھے اور پھر ان کی ریپورٹ کو انٹرٹین کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ریپورٹ بجھوانے میں بھی جو ہے تمام تر جو ہے وہ مراحل کو جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا ہے یعنی کہ اگر ایک ایسے چو کسی کے خلاف کوئی مس کنڈیکٹ ریپورٹ بجھواتا ہے تو وہ براہ راست نہ تو آئی جی کو بجھوا سکتا ہے اور نہیں وہ کسی ایڈیشنل آئی جی کو ظاہر ہے وہ چین آف کمان سے ہوتا ہوا وہ ریپورٹ اوپر جاتی ہے ان کی وہ ریپورٹ بجھوانے کی مجاز ہے اپنے ڈی ایس پی کو یا اپنے ایس پی کو یا اپنے ایس پی کو ان کو بجھوا سکتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ایس ایس پی کے ذریعے ڈی آئی جی اور ڈی آئی جی کے ذریعے جو ہے وہ پھر ایڈیشنل آئی جی یا آئی جی کے بجھاتی ہے انہوں نے اپنے چار فورموں کو جو ہے بلکل اگنور کر کے انہیں بائی پاس کر کے وہ ریپورٹ جو ہے ڈاریک ایڈیشنل آئی جی کیراچی کو بجھوا دی یعنی کہ ملیر کینٹ کے ایس آئی ایو ان اسپیٹر جاوید ببر سے متعلق مسکنڈیکٹ وہ مسکنڈیکٹ کیا تھی کہ انہوں نے جو ہے اس ایف آئی آر پانسو چھانوے پچانوے اور پانسو جو چھانوے جو ہے اس کے آئی ایو جو کہ خود انویسٹیگیشن کے ہیں گل بہار سب ان اسپیٹر انہیں پریشارائز کیا کہ ان مقدموں کو جو ہے وہ آپ بھی کلاس لگا ہے یہاں بھی جھوٹ بولا گیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی تفتیش میریٹ پر کی جائے کیونکہ اس کے جھوٹے ان کے شواہج جو ہے وہ ایس آئی ایو کے پاس آ چکے تھے یہ ان کا کہنا ہے ایس آئی ایو کا بہرحال یہ ریپورٹ وہاں بجوائی جاتی ہے ایڈیشنل آئی جی کیراچی کو اور ایڈیشنل آئی جی کیراچی میں اتنے بڑے عالم فاضل ہیں کہ انہوں نے برائراس اپنے پاس بجوائی جانے والی ریپورٹ کو نہ جانے کون سے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف انہیں برائراس انٹرٹین کیا بلکہ اس پر آنکھ بند کر کے کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اس انسپیکٹر ایس آئی ایو ملیر کینڈ جو ہے جاویت ببر کو سسپنڈ بھی کر دیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایس آئی چو ملیر کینڈ نے جو مس کنڈیکٹ ریپورٹ نہیں بجوائی تھی بلکہ توپ کا گولہ بجوائی تا ایڈیشنل آئی جی کیراچی کو کہ اس پر آپ نے ہر حال میں عمل درامت کرنا ہے یہ انسپیکٹر جو ہے ان کے ارادوں کی راہ کی کوئی دیوار بننے جا رہا ہے اس مس کنڈیکٹ ریپورٹ سے تو یہی مطلب نکلتا ہے جس پر خود ایڈیشنل آئی جی کیراچی خادم رن نے ہاتھ بانتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ جیسا حکم مائی باپ اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں سسپنڈ کر دیا بلا کسی انکواری کے اگر مس کنڈیکٹ ریپورٹ آ بھی جاتی تو مس کنڈیکٹ ریپورٹ کا یہ تقاضی ہے قانونی اور اخلاقی لیاز سے کہ اس کی بازاپتہ ایک آپ کو انکواری کروانی کی ضرورت ہے جب اتنے بڑے مرتبوں پر فائز افسران جو کہ گریڈ ایکیس کا افسر ہے انہوں نے کل آئی ہی بننا ہے انہوں نے اتنا بڑا معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ غلط قدم اٹھا کے غلط روایت کو جنم دینے کی انہوں نے کوشش کی ایک داغ بیل ڈال دی ہے ایک غلط کاروائی کی بہرحال اب جب آپ نے ایک کاروائی کر لی جیسا سپریم کورٹ کسی کی بیل مسترد کر دیتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے نیچے کی عدلت پر کہ بھئی سپریم کورٹ کا مائن سیٹ کیا ہے ظاہر ہے پھر وہ نیچلی عدلت جو ہے وہ اسی کو ڈائریکشن بنا کر اس پر اپنی تفتیش کرتی ہے اپنی عدلتی کاروائی کو آگے چلاتی ہے اسی طریقے سے جب ایڈیشنل آئی جی نے جعوید ببر کو سسپینڈ کر کے وہ انکواری جو ہے جمشیٹ ٹاؤن کی خاتون ایس پی علینا راجپڑ کو دیتی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو ایک مائن سیٹ کا بدا چل گیا کہ ان کا بگ بوس یعنی کہ خادمِ آلہ کیا چاہتے ہیں اس انکواری سے ظاہر ہے کہ اسے جو ہے وہ مشعل راہ بنا کر جو ہے خاتون ایس پی نے اس پر باقاعدہ تحقیقات کی پندرہ دن انہوں نے صرف کی اب ان کی ریپورٹ ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کچھ میں پڑ سکا کچھ میں نہیں پڑ سکا جو میں نے نتیجہ خص کیا ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب یہ جو وسیم عباس ہے تفتیش جو ڈیوٹی افسر تھے وہ کوئے والے روز تین اسمبر کو ان کا جو بیان وہاں پر ریکارڈ ہوا ان کے بیان کے مطابق تو یہ واحدی قبرستان ہے ایریا کے جو قبرستان ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے ان دونوں کو پکڑا اور ان سے جو ہے یہ چیزیں ریکور کی اس کے بعد انہوں نے یہ ایف آئی آدھش کر لیے اب اسی میں جو ہے خود ایسے چو ملیر کینڈ کا جو اسٹیٹمنٹ ہوا ہے خاتون ایس پی کے پاس تو وہ کچھ اور فرما رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے رینجرز نے جو ہے وہ انہیں یہ دونوں ملزمان دیئے رینجرز والے کا جو ہے وہ انہوں نے باقیدہ نام بھی اس میں منشن کیا ہے کوئی مقصود ہے ان اسپیکٹر انہوں نے جو ہے یہ سب کچھ ان کے ہینڈ آور کیا اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی یہ سب انسپیکٹر وسیم کی مدیعت میں ہوئی تھی جس میں ایسے چو راو امیر نے حبیب ولی اور شاکردہ سے مل کر صاحب اور رحمان اور اسماعیل کو بند کر کے ایف آئی آر درج کی تھی اسی ایف آئی آر کی تفتیش کا رخ جب میریٹ کی طرف جانے لگا تو راو ایسے چو نے ایک جوٹی مبنی اچھا یہ تو خر اس نہیں یہ الگ ہے اچھا بارال اب علینا راجپڑ جو ہے جس جو کہ بہت ہی ان کی سابقہ جو بھی تفتیش ہیں انکواریاں ہیں وہ بالکل شفاف ہوا کرتی تھی لیکن میں پچھلے پروگراموں میں جو ہے میں نے اس خطشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو انکواری ہے یہ انکواری جو ہے خود علینا راجپڑ کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج کیسے ایک چیلنج ہے کہ اس میں پتا چلے گا کہ وہ کتنا میریٹ کا ساتھ دیتی اور کتنے اپنے افسروں کی خوشنودی کا اپنے افسروں کی خواہشات کا احترام کرتی ہے بدکسمتی سے یہ جو انکواری ریپورٹ ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ علینا راجپڑ کا جو کردار ہے ان کی جو تحقیقات ہیں ان کی جو انکواری افسر کیسے سے جو ان کا ایک طرز عمل ہے وہ ہمیں کسی پڑڑے میں جو ہے وہ جکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی حد تک انہوں نے جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بھی کوشش کی مطلب انہوں نے جو ہے وہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ رازی کرنے کی کوشش کی یعنی کہ انکواری کروانے والے کو بھی اور جو اس کے زد میں آ رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایسائیو جو ہے وہ جاوید ببر اور تفتیشی افسر جو ہے خود گل بہار کے خلاف کاروائی کی کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے آئندہ اچھی جگہ پر نہ کی جا اور اسی طریقے سے خود ایسے چو ملیر کینٹ کے لیے انہوں نے لگا کہ ان کو فیلڈ کی پوسٹنگ نہ دی جائے فیلڈ کی پوسٹنگ سمجھے کہ انہیں آئندہ کبھی ایسے چو نہ لگایا جا لیکن وہ بدستور ایسے چو کی حصی سے اپنے فرائض اس وقت سرانجام دے رہے ہیں یہ تو ان کی ریپورٹ ہے اور ریپورٹ کے آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کی تفتیش جو ہے کسی اچھے پولیس افسر سے کروائی جائے مطلب اس کا مقصد کیا ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تفتیش کی ریپورٹ آئی ہے ان کے سامنے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اس تفتیش پر اس کی ریپورٹ پر جو ہے شکو کا اظہار کیا ہے تو اس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ایسائیو جاوید ببر نے جو اپنی تفتیشی افسر گل بہار سے اس مقدمے کے اندراج کے فوری بات کہہ دیتے کہ معاملے کی تفتیش جو ہے میرٹ پر کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ بات درست ثابت ہوئی خود علینا راجپر کے اس آخر کے ریکمنڈیشن کو تو یہی پتہ چلتا ہے اب میں توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ صاحب آپ کی کہ آپ اس میں انٹروین کریں اس معاملے کی تفتیش جو ہے وہ کسی ایماندار ترین ایس پی کی برائرہ سے نگرانی میں کروائیں کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ایک خوکے کی رشوت لی گئی ہے یہ یعنی کہ ستائیس اکڑ زمین کا معاملہ ہے یہ چار پارٹیوں میں چار پارٹنروں میں آپس کا جگڑا ہے جس میں حبیب جو ہے حبیب ولی جو ہے اس میں ایک شامل ہے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ سارا جو ہے یہ گیم کروایا ہے پولیس کے ذریعے رینجر کا نام بھی اس میں آ رہا ہے اب رینجر اور پولیس جو ہے پولیس رینجر پر جو ہے یہ الزامات لگا رہی ہے خود ایسے چھو کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جبکہ اپنی ان کے جو تفتیش ڈیوٹی افسر ہے وسیم عباس جو ہے وہ ان دونوں کی گرفتاری کو اپنا کارنامہ پہلے ہی ایف آئی آر کے اندراج کی صورت میں ظاہر کر چکے ہیں تو یہ معاملہ کوئی اتنا سیدھا نہیں ہے یہ معاملہ تیڑا ہے اس معاملے میں جو ہے بددیانتی اور اختیارات کا مسیوز جو ہے وہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ستائیس اکڑ کی آرازی کا معاملہ جو ہے اس سے جھوٹی ایف آئی آر کے تہت جو ہے وہ اسے دبانے اسے ختم کرنے یا اس ستائیس اکڑ کی زمین میں جو ہے اپنا جائز حصہ مانگنے والے جو ہے یہ صاحب رحمان اور اسماعیل کو مو بن کرنے کے لیے انہیں اس سے وڈرا کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لے کر جو ہے ان پر ایک ایسی ایف آئی آر دج کرائیے جس کی سزا موت ہے تاکہ وہ ساری زندگی جیل میں رہے اور ستائیس اکڑ پر جو ہے وہ دوسرا جو پارڈنر ہے وہ پولیس کی مدد سے جو ہے وہ عیش وحیشت کرے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو رفت مختار راجہ صاحب اس میں آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی انکواری کسی ایماندار ترین ایس پی سے کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیونکہ اس میں ہمیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی مازد کے ساتھ کسی نہ کسی سٹیج پر جو ہے وہ فریق بنتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسے چو کی ایک مس کنڈیکٹ ریپورٹ کو جو ہے وہ انٹرٹین کر کے جو ہے وہ پورے کے پوری اس انکواری کو پورے کے پورے اس مقدمے کی تفتیش کو جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا دیا اور ان کے چین آف کمان میں اب اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ ایمانداری سے دیانداری سے یا شفاف طریقے سے کسی بھی صورت میں انجام نہیں پاسکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تفتیش ان کے چین آف کمان سے نکال کر کرائم برانچ یا ان سپیشل برانچ کے کسی اچھے افسر کیس سپرد کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اس میں ناظرین سکیویں پر یہ آپ کچھ سی ڈی آر کی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مقدمے کے اندراج کرنے والے جو دوسرے ان کے پارٹنر ہیں حبیب ولی ہے کیا ان کا کس سے کیا رابطہ رہا ہے رینجرز کے انسپیکٹر سے کیا رابطہ رہا ہے اور پولیس والوں سے کیا رابطہ رہا ہے اس مقدمے کے اندراج سے پہلے اور مقدمے کے اندراج کے بعد تو یہ سارے کے سارے صورتحال جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ جاتی یہ کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ پولیس نے اتنا جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ کس کے ایمہ پر اور کیوں درج کیا اگر مزن کی یہ بات مانمی لی جائے کہ انہیں یہ رینجرز کے افسروں نے یہ ملزمان اور یہ اسلحہ اور یہ منشیات دی تو کیا وہ قانونی طور پر پابند ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ انہیں کچھ بھی دے اور وہ آنکھ بند کر کے بغیر کسی انکواری کہ وہ ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے ایڈیشن آئی جی کراچھی کے لیے اور خود آئی جی سن کے لیے اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے گلزار سوہو سن پولیس کے سابقہ آڈیٹر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراد ہوا ہے یہ جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے جو ہے وہ ایک سفدر علی سوہو ہیں سن کے کوئی دو کروڑ تریپن لاکھ کا انہوں نے فراد کیا ہے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ پولیس میں بھرتی کے خواہشمندوں کے جو ہے یہ ریٹن اور فیزیکل ٹیسٹنگ پر معمور ہوتا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں ترپشن کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے ہمارے پروگرام کے تفیل جو ہے بقول گلزار سوہو کے آئی جی سن نے اس پر ایکشن لیا آئی جی سن نے جو ہے ان کے احکامات کے نتیجے میں جو ہے بالخاخر ملیر کینٹ تھانے میں جو ہے وہ ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی چھے سو چھبیس بٹا دو ہزار تیس تو اس میں مدعی جو ہیں گلزار سوہو ہیں اور مقدمے کی تفتیش جو ہے وہاں کے ایس آئی او جو ہے صاحب خان ٹگر جو ہے وہ اس کی انکواری کر رہے ہیں لیکن ابھی انکواری تفتیش اس کی شروع بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایف آئی اے کے ایک سٹنگ ڈائریکٹر کی جنب سے ان کے کسی انسپیکٹر نے ایس آئی او کو جو ہے اپروچ کیا انہیں فون کیا کہ وہ اس ایف آئی آر کو ہی کلوس کر دیں اس میں کوئی تفتیش نہ کرے اور نہ ہی جو ہے یہ جو اس کے ملزم ہے سب در سوہو کو بلانے کی غلطی کریں ورنہ وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے انہیں ڈرایا دم کھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈی آئی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جو اس میں مداخلت کی ہے اس پر خود ڈی آئی جی ایس زون جو ہے غلام اس پر میسر کیا اس میں ایکشن لیتے ہیں اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچھی اور آئی جی سن جو ہے وہ اس مقدمے کی تفتیش کو کس طریقے سے ایف آئی اے کی بیجا مداخلت سے بچانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر دیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سالے نو جو ہے وہ کراچھی کے لیاس سے جو ہے بہت اچھا رہا کسی بہت بڑے ناخشکوار واقعی کی کوئی اطلاع نہیں ملی ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ سالے نو کے موقع پر جو ہے وہ ہوای فائرنگ کے نتیجے میں بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں بہت سارے زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے میں ایڈیشنل آئی جی کراچھی خادمین اور خود سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ کو جو ہے وہ مبارک باد پیش کرتا ہوں ناظرین اس سے قبل کے ادازت چاہوں جانے سے پہلے ایس ایس یو کے میس کٹنگ پر ایک مختصر سی رپورٹ بھی آپ لوگوں کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی سندھ نے جو ہے اپنے ایک نمائندے کو خفیہ طور پر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ایس ایس یو کے میس میں بجوایا تھا کہ آخر اس وقت ایس ایس یو میں چل کیا رہا ہے خود کیا آئی جی سندھ کے احکامات پر کچھ وہاں کا نقشہ تبدیل ہوا ہے کہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ جب وہ نمائندے وہاں پر گئے معلومات کیلئے کہ تو وہاں پر ایس ایس یو کے جو باقیات تھی سابقہ ڈی آئی جی کہ وہ انہوں نے ان کو رام کر دیا انہیں کچھ توفے تحائف اور کچھ ہرے نیلے پیلے نوٹوں کی جھلک دکھائی جس کے بعد جو ہے وہ ان سے اپنی مرضی کی اپنی منپسند ریپورٹ بجوانے کے لیے انہیں کہا اب معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا ریپورٹ دی ہے منشیوں کے وہ گھیرے میں آگئے انہیں کہا کہ ہم آپ کو ایڈمن میں ایسی ماحول میں ایڈیس کریں گے مزے کرو گے منشیوں نے جوانوں کو دکل دیا جس کی میس کٹنگ پانچ جنوری تک جمع نہیں ہو اس کی تنخواہ سن بینک سے بن کر دی جائے گی یہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں اچھا ایسی ایسی ایو بیرک میں رہنے والے جوانوں سے ووٹنگ کی گئی کہ میس کٹنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ایک ڈراما رچائے گیا خود ایسی ایو کی سابقہ باقی آپ نے کہتے ہیں کہ پانچ پرسنٹ جوانوں نے کہا کہ ہونی چاہیے جبکہ پچانوے پرسنٹ جوانوں نے انکار کر دیا کہ میس کٹنگ دیونی چاہیے لیکن وہاں خود خرید کر کینٹین سے کھائیں گے مگر ان ایسی ایو کی جوٹی منیجمنٹ نے ووٹنگ کو جھوٹ میں بدل دیا کہ جوان کہہ رہے ہیں کہ میس کٹنگ ہونی چاہیے آئی جی صاحب آپ خود ایسی ایو میں دربار لگائیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت معلوم ہو سکے یہ وہاں کے ایسی ایو کے بدقسمت ملازمین کا کہنا ہے جو کہ خرکار کیمپ کی طرح سے جو ہے وہاں پر اس وقت قید و ثوبت کی گزار رہے ہیں مشکلوں میں اس وقت ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ میس کٹنگ چھ ہزار تو دکاوے کو کر دی کی مگر اس کا کہہ گئے کہ ناشتے میں ملنے والا روزانہ پراتے ختم کر دیئے گئے ہیں اس کی جگہ بند دیں گے اور جمعہ کو چکن بیرانی کے جگہ آلو بیرانی اور رات کو کھانے کے بعد جو چائے دی جاتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئے جو ایسی ایو کی کابینہ ہیں وہ ابھی بھی سابقہ ڈی آئی جی کے انڈر میں چل رہی ہے منشیوں کو تو تاحال ابھی تک تبدیل نہیں کیا گیا ان کا دماغ ابھی تک خراب ہے ایسی ایو کا نیا جو میز مینیو جو ہے وہ آ چکا ہے جوانوں کا کہنا کہ کسی کس چیز کے چھ ہزار لیے جا رہے ہیں بند بیکری پر ملتا ہے چائے ہوتل پر یہ میس کٹنگ ہی ختم ہونی چاہیے نہیں کھانا ایسی ایو کے دو نمبر میس پر زیادتی بند کریں آئی جی جاری کردہ احکامات کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا رہے ہیں رفت مختار راجہ صاحب یہ جو ایسی ایو جو ہے اس کے یہ جو منشی ہیں اور اس کے جو بگڑے ہوئے جو ان کے جو سابقہ باقیات ہے یہ کس طریقے سے آپ کی رٹ کو اس وقت کھلا چیلنج کر رہی ہیں اس کا خلاف کاروائی اب آپ کو کر لینی چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایسی ایسی ایو کے تیرہ ہزار ملازمین کے دلوں کی پکار ہے جو کہ آپ کو اقیقی معنوں میں اپنا یعنی کہ نجات دہندہ خیال کرتی ہے مسیح خیال کرتی ہے کہ آپ انہیں اس کیج سے اس غلامی سے جو ہے وہ نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی